بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں محمد درفان رہبر اکیڈمی کی جانب سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بوٹ سٹیپ پروجیکٹ کی سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے پچھلے کلاس میں ہم نے یہ فارم بنایا تھا اس کلاس میں ہم نیکسٹ کولم کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ ہم کس طرح سے بناتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستو یہ میں نے اپنا نوٹ پیڈ اوپن کیا ہوا ہے فائلیں بھی ساری کمپلیٹ میں نے اوپن کی ہوئی ہیں تو یہ ہم نے فارم بنایا تھا فارم بنانے کے بعد یہ سیکنڈ جو ہمارے ڈیو تھی فائیو کولم کی اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلا یہ کام کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً فارسٹ لائن ہے ایک لائن ہے اور یہ دوسری تیسری اور چوتھی اس کے ساتھ یہ ایمیلز آئیکن بھی بنے ہوئے ہیں یہ ایمیلز ہیں اصل میں آئیکن وغیرہ نہیں ہیں تو ہم ان کو بھی ساتھ لگائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم یہ بناتے ہیں تو میں چار پی ٹیگ لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے ٹیکسٹ ان میں انپوٹ کرنا ہے اس کو کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد کنٹرول سی کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول وی اوکے ہو گیا اب جو فرسٹ ہے اس میں میں یہ ٹیکسٹ پیسٹ کروں گا یہ جو میرے پاس ہے سٹارٹ لرن کنٹرول وی اور پیسٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر کے دکھاتا ہوں آپ کو مجھے دیکھیں یہ کچھ ٹیکسٹ اس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ ہی سب ہی اس سائٹ پر چلایا پتہ نہیں کیوں اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ایسا کرتا ہوں میں اس کے اندر ایک اور ڈیو لے لیتا ہوں جہاں پہ لوں گا ڈیو اس کو جہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈیو کو کلوز کریں گے کنٹرول ایس ریفریش کیا اب بھی ہمارا ٹیکسٹ اس سائٹ پہ آ رہا ہے پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے یہاں پہ ہم ایک کلاس لیتے ہیں لارڈ کنٹرول ایس کرتا ہوں اور سٹائلنگ میں جا کے ہم اس کو تھوڑی پیڈنگ دیتے ہیں یا مارجن دیتے ہیں امید ہے یہ سیٹ ہو جائے کر لارڈ مارجن دیتا ہوں میں ٹاپ سے مارجن ٹاپ بیس پیکزل کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتے ہیں نیچے آگیا لیکن یہ ٹیکسٹ ہمارا اس سائٹ پہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں کیوں آ رہا ہے اس میں ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے یہاں پہ اس کو کرنا تھا الائن الائن سوری ٹیکسٹ الائن سینٹر کنٹرول ایس کر کے ریفریش کر کے دکھاتا ہوں تو یہ ہمارا سینٹر میں آ گیا ابھی یہ ٹیکسٹ رہتا ہے تو اس کو ہم کلر دیں گے کلر وائٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریش کرتا ہوں کلر وائٹ ہو گیا اب ان کے ساتھ ہم نے ایمیج لگانی ہیں تو وہ کیس طرح لگائیں گے ایک یہ پی ہو گیا انٹر کروں گا اس کو تھوڑا اس طرح کر لیتا ہوں اس کے اوپر ایک ہم ایمیج لگائیں گے آئی ایم جی ایس ایر سی اور یہاں پہ پاتھ دیں گے ایمیج فولڈر کے اندر ایک ایمیج ہے اس کا نیم کیا ہے یہ ایمیج کوپی کرتا ہوں اس کا نیم کوپی اور یہ پی این جی ہے کنٹرول وی ڈاٹ پی این جی کنٹرول ایس ریفریج کیا تو یہ دیکھیں ایک ایمیج لگ گیا اوکے یہ ریڈی سٹیشن کا چھوٹا ہو رہا ہے اسی طرح ہم سب کے ساتھ یہ ایمیج لگا دیں گے اور یہاں پہ میں ریسپونسیو بھی لکھ دیتا ہوں کلاس دیتا ہوں کلاس آئی ایم جی فلوئر کنٹرول ایس کرتا ہوں ایمیج ہماری ویسے کی ویسی اس کو کوپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور اس کے بعد پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول وی سوری اس سے اوپر پیسٹ کرنی ہے ہم نے کنٹرول وی اور کنٹرول وی کنٹرول ایس ریفریج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب کے ساتھ ایمیج لگ گئی ہے تو اب ہم ان کا نیم چین کر لیتے ہیں یہ جو سیکنڈ ایمیج آ رہی ہے اس کو یہاں سے کوپی کرتے ہیں اس کا نیم اور سیکنڈ میں کنٹرول ایس ریفریج کیا اب یہ دیکھیں ہماری جو ایمیج ہیں وہ بالکل سئی آ چکی ہیں اب ان کا فاؤنڈ سائز بڑھانا ہے اور ایمیج کا سائز کم کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کی ویٹھ کم کریں گے اس ایمیج میں جب آ کے یہاں پہ لکھیں گے ہم ویٹھ سیونٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریج کر دکھاتا ہوں دیکھتے ہیں کچھ فرق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے تو بڑی ہو گئی تو ابھی اس کا سائز کم کر دیکھتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں تھرٹی پرسینٹ کنٹرول ایس کر کے ریفریج کر کے دکھاتا ہوں اب یہ ایمیج صحیح آ چکے اب ساب کو اسی طرح ہم ویٹھ دے دیں گے یہاں سے اس ویٹھ کو میں کاپی کر لیتا ہوں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کنٹرول وی کنٹرول ایس کر کے ریفریج کرتے ہیں یہ دیکھیں ایمیج جو ہیں وہ بلکل چھوٹی ہو چکے ہیں اب ان کا سائز بڑھانا ہے ان سب کا وہ کس طرح کرتے ہیں تو ہم لرن جو ہم نے کلاس دی تھی اس کی سٹائل لنگ کرتے ہیں یہاں پہ جا کے ہم لکھتے ہیں فاؤن سائز کتنا رکھنا ہے ہم نے 30 پیکزل کنٹرول ایس کر کر ریفریج کرتا ہوں تو فاؤن سائز کافی کرتے ہیں اور 25 کر کے دیکھ ہیں کنٹرول ایس ریفریج کیا اب یہ تھوڑا بیسٹ ہو چکا ہے لیکن اس کو بولڈ کر دیتے ہیں فاؤن ویٹ بولڈ کنٹرول ایس کر کے ریفریج کیا تو یہ دیکھیں بولڈ ہو گئے اب اس کو میں سینٹر الائن سینٹر کر ہوں تو بیسٹ بن جائے گا سب کو کر دیکھ 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 ہمیں نظر آتا ہے تیکسٹ الائن سینٹر کنٹرول ایس کر کے ریفریج کیا تو یہ صحیح نہیں نظر آرہا یہاں سے ختم کر دیکھ ہیں اور یہاں پہ جائیں گے کنٹرول ایس کر کے یہ جو فرسٹ پیراگراف ہے لائن ہے ٹیگ لائن اس کو ہمیں کلاس دیں گے اور اس کو کہیں گے بھی ٹیکسٹ سینٹر ہو جا کنٹرول ایس کر کے ریفریج کرتا ہوں تو یہ جو ہماری ایمیج اور یہ ہمارا ڈیٹا تھا یہ تو بالکل فٹ آ چکے اور یہ سینٹر میں بیسٹ لگ رہی ہے اب اور بتاتا جاؤ دیکھیں بیک گرونڈ میں ہم نے لوگو بنایا اور اس کی اپیسٹی کام کر دی ہے تو یہ میں نے فٹو شاپ میں بنائی ہے اس کی ایمیج بھی میں دے چکا ہوں آپ وہ یوز کریں ہم نے نارمل کام کرنا ہے یہ ہیڈنگ یوز کرنی ہے اوکی ہو گیا اور یہ کام کنٹینر فلویڈ اور اس کو کلوز بھی کریں گے اس کے اندر ہم نے لینی ہے دیو سوری کنٹینر کلاس کنٹینر اب اس کے اندر ہم ایک رول لیں گے رول لیں اب اس کے اندر ہم ایک کولم لیں گے کول sm 12 لیں گے کیونکہ اس میں ہم کوئی کولم ڈیوائیڈ نہیں کرنے اب اس کے اندر ہم پی ٹیگ لیتے جائیں گے اور اپنا کام کرتے جائیں گے اوکی ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک ہیڈنگ ہے اس کو آپ ہیڈنگ کے اندر رکھ سکتے ہیں پی ٹیگ کے اندر رکھیں اور بیسٹ رہے گا کیونکہ اس کے بعد ہم اپنی مرجی سے سٹائلنگ کر سکتے ہیں یہ پی ٹیگ ہو گیا اس کے بعد میں ایک اور پی ٹیگ لیتا ہوں یہ پی ٹیگ ہو سے ہمارا ٹیک نظر آ رہا ہے تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور ہمارا یہاں پہ کچھ اس طرح سے نظر آ رہا ہے اور دیکھیں یہ جو فاسٹ لائن ہے اس کے بعد بی آر آپ لگا دیں یا پی ٹیگ ختم کر دیں وہ بھی بیسٹ رہے گا یہ دیکھیں یہ ایک لائن آ رہی ہے یہ پہ فاسٹ لائن اگر یہ پی ٹیگ ختم کر دیں کلوز کر دیں یہ ٹریک بھی بیسٹ رہے گی یہ پہ پی کو کلوز کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک نیو پی سٹارٹ کر ہوں اوکے ہو گیا اب ایک اور پیراغر آپ جو نیچے ہے اس کے لیے تو یہ سٹارٹ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کلوز بھی کرنے والے ہیں اور ایک بعد نوٹ کریں یہ سٹارٹ ہوا یہ کلوز ہوا اور یہ جو لاسٹ والا آ رہے ہیں یہ ہماری لیسٹ بنی ہوئی ہے تو اس کو ہم دیکھتی ہیں کہ کس طرح سے بنائیں گے نارمل کام ہو گا یہ ہم نے یو ایل لگانے ہیں اکی اس کے بعد ہم نے یو ایل کو کلوز بھی کرنا ہے یہ یو ایل کلوز ہو گیا اب اس کے ساتھ ہم لائی لگاتے جائیں گے لائی سٹارٹ لائی سٹارٹ اس کے بعد بھی لائی سٹارٹ اس کے بعد جہاں پیراگراف ختم ہو رہے ہیں لائی کلوز لائی کلوز اس کے بعد بھی لائی کلوز ہو گا اس کے بعد بھی لائی کلوز ہو گا کنٹرول ایس کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح سے ہمیں ٹیکس نظر آ رہا ہے اوکی ہو گیا اب ہم یہ جو ہیڈنگ ہے اس کو سٹائلنگ بعد میں کرتے ہیں پہلے پیراگراف انپوٹ کر لیں اس کے بعد اور ایک پی ہو گیا یہ سیکنڈ پی ہو گیا تھارڈ پی ہو گیا فور اور سکس مطلب ہم نے سکس پی لینے ہے اس کے بعد یہ پی یہاں پہ ختم ہو کرتا ہوں کو پی یہ دو پی ہو گئے تین چار پانچ اور چھے کنٹرول ایس کرتا ہوں اور اب ان کے اندر ہم ڈیٹا انپوٹ کرتے ہیں تو یہاں سے میں ایک ہیڈنگ لوں گا کوپی کیا فرسٹ پی میں جا کے پی سیکنڈ پی میں ہم پی پی لیں گے یہ پی 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 ہم نے اضافی لے لیا ہے اس کو کلوز کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر ری فریش کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ کس طرح سے آ چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے ہیڈنگ دینی ہے تو ان کا سائز بڑھاتے جائیں گے ان کی سٹائلنگ کریں گے اس سے پہلے ہم اس کی کلاس لے لیں گے تاک ہم سٹائلنگ جو ہے وہ سی طریقے سے کر سک ہو گیا تو یہ ہماری ایک ہیڈنگ آ رہی ہے جہاں پہ کلاس لیں گے کلاس اس کو میں دے دیتا ہوں تیکسٹ ہیڈنگ یہ اپنی طرف سے دے رہا ہوں کنٹرول ایس کر کے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں یہاں کرنا ہے فاؤنٹ سائز میں دے دیتا ہوں 20 پکزل اور ہم نے اس کا کلر بھی دینا ہے فاؤنٹ ویڈ بھی چینج کرنا ہے بولڈ کر دیا کلر ہم نے کون سا دینا ہے وہ ہی دینا ہے جو ہم پہلے یوز کر چکے ہیں تو یہاں سے دیکھیں کلر میں نے کوپی کیا اور ادھر آکے میں نے پیسٹ کر دیا کنٹرول ایس کر کے آپ دکھاتا ہوں کس طرح سے نظر آرہے اوکی ہو گیا اب ان کو ہم الائن سینٹر کر دیں گے تیکسٹ الائن سینٹر کنٹرول ایس کر دکھاتا ہوں سینٹر ہو گیا اب اس کا سائز انکریز کرتے جائیں تو یہ بیسٹ بنتا جائے گا انکریز ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کا سائز انکریز کرنا ہے تو یہ کلاس اگر ہم اس میں بھی یوز کر لیں اس کو اگر میں کوپی کر لوں کوپی کرنے کے بعد میں نیچے ہم نے اس میں بھی میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور نیچے ہیڈنگ آرہی ہے اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول ایس کر ریفریش کر ہوں یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ بن گئی اس کے بعد یہ ہیڈنگ آگئی یہ ہیڈنگ آگئی ہو گیا آپ اس کا سائز ارجیسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ان کی سٹائلنگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن اب مجھے صحیح نظر آ رہا ہے خوبصورت لگ رہا ہے اوکی ہوگی اب ہم نے background میں image لگانی ہے تو وہ trick ہے normal سی simple سی ہم جائیں کے container fluid میں اور یہاں پہ لکھتا ہوں bg logo کیونکہ logo لگا رہے ہیں background میں control s کر اس styling کریں normal یہاں پہ لکھوں گا bg logo اور یہاں پہ لکھوں گا background اس کے بعد url اس کے بعد یہاں پہ لکھوں گا no repeat no repeat ایسے کیس طرح spelling مجھے نہیں آتے اب یہاں پہ ہم پاک دینا ہے اور اس سے پہلے ہم نے double quotation لگا دینا ہے image کے اندر آرہا ہے کیا آرہا ہے path آرہا ہے تو دیکھتے image name کیا ہے image یہاں پہ میں لین لکھی ہوئی یہاں سے copy کرتا ہوں یہ لگا ہے logo اس کو copy کر کے یہاں پہ رکھتا پیسٹ جہاں پہ لکھیں کہ logo .png ctrl s کر کے دکھاتا ہوں refresh کیا logo آگیا ok ہو گیا لیکن اس کی ہم اور styling بھی کریں گے تو اس کے نیچے لکھیں گے background 100% by 100% ctrl s کر کے refresh کر ہوں تو sorry جہاں پہ لکھنا ہے background size ctrl s کر کے refresh کر تا ہوں تو یہ دیکھیں بالکل brightness آرہا ہے اس کی opacity کم نہیں ہوئی تو اس میں نے ایمیج میں ایک ایسا لوگو بھی رکھا ہے جس opacity میں کم کی تھی اب وہ مجھے مل نہیں رہا تو آپ اس طرح لوگو use کر سکتے ہیں فوٹو شاہر میں اس کو جا کے بنائیں تو یہ بھی فل opacity میں آرہ ہے یہ کم آرہ ہے لوگو one لگا کے دیکھتا ctrl s ریفریش کرتا ہوں یہ اس طرح سے نظر آرہ ہے تو اب کیا کر میں اوکی ہو گیا میں نے جس آپ کو دکھانا تھا کہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند نہیں آئی تو ڈیس لائک کر دیں اور کمیٹس میں اپنی وجہ بھی بتا دیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ہیلپ چاہیے کسی بھی حوالے سے کمپیوٹر کا کوئی ایرر ہے ویب ڈیویٹمنٹ کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے بلاگ کے حوالے سے وارڈ پریس کے حوالے سے یوٹیوب کے حوالے سے وارڈ